بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میرا اردو کا چوتھا لیکچر ہے جماعت ہفتم کے لئے میرا نام زاہدہ رحمان ہے اور ہم دوسرا سبق ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا پڑھیں گے صفحہ نمبر چھے اور ساتھ پہلے ریڈنگ اور مشکل الفاظ کی عملہ لکھنی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے نا سب لوگوں کو پہلے ریڈنگ ہوتی ہے پھر مشکل الفاظ کی عملہ آپ نے لکھنی ہوتی ہے میں انڈرلائن سا ساتھ کرواتی ہوں پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کے میننگ اور ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے ابھی ہم شروع کرتے ہیں ازواج متحرات تعرف ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کو کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات تمام مومنین تمام امت کی مائیں ہیں اس لئے انہیں ام المومنین بھی کہا جاتا ہے ام کا مطلب ہے ماں مومنین مومنین کی ماں جکین آپ ان ازواج متحرات میں سے کچھ کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مترمہ اور تمام مومنوں کی ماں حضرت ام سلمہ کے بارے میں پڑھتے ہیں کتاب اپنے سامنے رکھا کریں جو چیز آپ کو یہاں سے کیلئے نہیں ہوتی وہ کتاب کو پڑھ کر دیکھ لیا کریں آپ بڑی کلاس ہیں آپ لوگ ان چیزوں کی سمجھ ہونی چاہیے ریڈ میں لکھے ہوں کہ مینکس لکھے ہوئے ہوتے ہیں ام المومنین نبی کی بیویاں یہ تمام مومنوں کی ماں ہیں ابھی میں آپ کو بتا چکی ہوں اس کے بارے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قریش کے قبیل بن وخزوم سے تھا آپ کا اصل نام ہندہ تھا جبکہ کنیت ام سلمہ ہے آپ اپنے اصل نام کے بجائے اپنی کنیت کنیت کا کیا مطلب ہوتا ہے بیٹا کنیت کا مطلب ہوتا ہے ایسا نام باپ بیٹی بچے کسی کے تعلق کی وجہ سے اپنے بیٹے کی وجہ سے ان کا نام ام سلمہ تھا کنیت سے زیادہ مشہور تھی آپ کا پہلانے کا عبداللہ بن عبدالعصید سے ہوا جو ابو سلمہ کے نام سے زیادہ مشہور مشہور ہوئے حضرت ام سلمہ ابتداہی میں اپنے شوہر کے ساتھ اسلام لے آئیں حضرت ام سلمہ جو تھی ابتداہی میں ہیں اپنے شوہر کے ساتھ اسلام لانے کے بعد دونوں میاں بیوی نے حبشا کی طرف دونوں حجرتوں میں شرکت کی ان کے خواہد غزہ اہد میں شریک ہوئے اور میدان جنگ میں ان کا بازو زخمی ہو گیا زخم بھر نہ سکا اور آپ انتقال فرما گئے حضرت ام سلمہ شوہر کی وفات پر نہایت غنزدہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رحمت آپ رضی اللہ عنہ کو سبر کی تاقید فرمائی اور حضرت ابو سلمہ کی نماز جنازہ پڑھائی یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر جو غزہ اہد میں انتقال کر گئے تھے جو زخمی ہو گئے تھے زخم نہ بھننے کی وجہ سے انتقال کر گئے تھے ان کی نواز جنازہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھائی تھی عدد کے بعد سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا لیکن آپ آپ رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے قبول فرمایا آپ کے نکاح کی تقریب شوال چار ہجری آخری تاریخوں میں انجام پائی سوری بیٹا یہ بک آگے پیچھ ہو جاتی ہے چار ہجری کی آخری تاریخوں میں انجام پائی شوال میں اور شوال کی چار ہجری کی آخری تاریخ شوال شوال کا مہینہ اور چار ہجری کی آخری تاریخوں میں انجام پائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امی سلمہ کو دو چکیاں دو چکیاں جسے آٹا پیستے ہیں ان کو چکیاں کہتے ہیں دو مشغیزے جن میں پانی رکھا جاتا ہے چمڑے کی بڑے بڑے ایسے تھیلے ہوتے ہیں مشغیزے ان کو کہا جاتا ہے اور ایک چمڑے کا تکیاں اعت فرمایا یہی سمان دوسری ازواج متحرات کو بھی عطا ہوا تھا دوسری ازواج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی ازواج کا ذکر آتا ہے تو یہ سمان آپ کے لئے صرف نہیں تھا بلکہ تمام کو دیا جاتا تھا حضرت مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے حسن و جمال کا حال سن کر رشک ہوا رشک ہوا اچھا لگا ان کو ان کے دل میں خوشی ان کا اظہار کر حسد نہیں ہوتا رشت جو ہوتا ہے اچھے سنس میں ہوتا ہے حسد برے سنس میں ہوتا ہے وہ آپ کو دیکھنے آئیں چونکہ ان کی خوب روئی کا خیال دل میں راسک پکا بیٹھ چکا تھا باوجود غور کرنے کے یہی سمجھ میں آیا کہ ام سلمہ کے بارے میں جتنا سنا تھا وہ اس سے کہی زیادہ حسین ہیں اس پہ تو آپ کو واقعہ سنائی جا رہے ہیں کہ ان کی حزبن کی پہلے والے کی عبداللہ بن عبدالحسید کی انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی نماز جنازہ پڑھایا اور پھر پہلے حضور بکر صدیق نے اپنے نکاح کا پیغام بھیجا لیکن آپ نے قبول نہیں کیا لیکن حضور عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان کے میننگ تو آپ لوگ لکھ لیں گی ویسے ساتھ ساتھ جو میں میننگ بتا رہی ہوں پھر میں آپ لکھ بھی دوں گی ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ جس دن بیاء کر گھر لائی گئی اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے آپ رضی اللہ کھایا جس نے بیاء کر آئی اسی دن سے کھانا بھی بنانا شروع کر دیا ام المومنین حضرت ام سلمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارام اور عسائش کا بہت خیال رکھتی نکاح کے بعد آپ رضی اللہ پوری دنیاوی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریب سے دیکھا یعنی وہ اتنی ملن سار تھی کیونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب آئیں تو اسی دن انہوں نے کھانا بنا کر آف صلی اللہ علیہ وسلم گرہ ہر طرح سے ان کے آرام اور ساتھ کی بیوی کے مختلف جو عورتیں بیوی ہوتی ان کے فرائض ادا کرنا ضروری ہوتا ہے حضرت عمی سلمہ نے وہ ہمیں سکھائے ہے تمام خواتین کو کہ آپ نے وہ فرائض کس طرح ادا کرنے ہے پانچ ہجری میں آیت حجاب نازل ہوئیں اس سے قبل ازواج متاہرات رشتداروں کے سامنے آج آیا کرتی تھی حجاب من پردہ یہ سورہ عزاب میں حجاب پردے کی آیات نازل ہوئیں تو اس کے بعد سے پہلے آ جاتی تھی اس کے بعد سے پھر انہوں نے اب خاص عزا اقراب کے سوا ہر ایک سے پردے کا حکم دیا گیا خاص میں کون ہیں بتیجے بھانجے باپ چچا ان کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں مل سکتے ہیں لیکن اور کسی کے ساتھ نہیں عبداللہ بن مکتوب ایک معزز صحابی اور مسجد نروی کے معزن تھے وہ نابینا تھے اس لیے مزاج متحرات کے لئے حجروں میں آ جاتے تھے اس آیت کے نزول کے بعد ایک روز آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے پردہ کرو آپ نے ارشاد پرائی یہ تو نابینا ہیں تم تو بی نہ ہو یہ دی تمہیں تو دکھائی دے رہا ہے خیر مرد دیکھ نہ بھی ٹھیک نہیں ہے اس وجہ سے اس حکم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج پر جب لاغ ہوا تو پھر مسلمان عورتوں پر بھی لاغ ہوا کہ ہمیں بھی کسی غیر محرم کے ساتھ نہیں ملنا